موسیقی 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 آیت اللہ درانی صاحب مماری صاحب موجود ہیں رانا مباشر صاحب عمر کیانی صاحب رانا صاحب آپ چیلنجز کی بات کی جا رہی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہم خیال جمعاتے ہیں ان کے ساتھ مل کر سپیشلی بی اے پی یہ پریس کانفرنس بھی سامنے آگئی کے پی میں پہلے سے زائد وہ ہے وہ سیٹس لینے میں کامیاب رہی ہے طریقہ انصاف اور یہ تاریخ میں بھی پہلی دفعہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سیم پارٹی کو دوبارہ حکومت ملی اور اس سے بڑی مضبوط جو ہے وہ سامنے آئی ہے طریقہ انصاف وفاق میں بھی پوزیشن آپ کے سامنے اور پنجاب میں جہاں مشکل تھا وہاں پہ بھی بڑا اہم رول پلے کیا ہے طریقہ انصاف کے سینئے ریلماوں نے اب وہ پوزیشن یہ ہے کہ پنجاب میں کیا چیلنجز آپ کو نظر آ رہے ہیں عمران خان نے جو بات کی تھی کہ ہم سسٹم کو تبدیل کر رہے ہیں ہم پولیس کو ڈی پولیٹسائز کر رہے ہیں تھانہ کلچر کا خاتمہ اس ایٹ پوسیبل ان پنجاب میرے خیال میں وہ ہم لوگ جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو دیواروں پر چکھنا ہوتا تھا کہ نظام کو بدلو چہرے نہیں نظام بدلو ہم وہ چہرے نہیں بدلے جارہے نظام بدلنے کی کوشش کی جارہی ہے let's see کہ پی ٹی آئی اس میں سکسسول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے ابھی تک تو انٹینشن نظر آ رہی ہے even before the formation of government انٹینشن تو بہت اچھی نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کی لیکن یہ when it comes to like maturing it یا اس کو form کرنا یا اس کو exactly implement کرنا اس تیجھ میں پی ٹی آئی اس کو سوالی سوالی implement کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی that is yet to be seen ایک دو چیزیں میں ایڈ کرلو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کا impact جو ہے پنجاب میں نہیں پڑا میرے خیال میں بلاول بٹو زبداری صاحب نے جو کمپین شروع کی تھی اگر وہ دو مہینے پہلے election سے شروع کر دیتے صحیح تو اس کا مزید impact پڑنا تھا اور زیادہ impact پڑنا تھا اور positive impact پڑنا تھا ہمم لیکن وہ ٹھیک ہے جو بھی ان کی وجہات ہوگی i don't know about that لیکن وہ کمپین دو مہینے پہلے بلاول بٹو زبداری صاحب پنجاب میں شروع کرتے ہمم تو اس کا بہت positive impact پڑنا تھا people's party کی candidates پر ہمم پھر anyway دوسری بات یہ ہے ابھی ہمارے دوست بات کر رہے تھے about the border iraq border road there are certain contracts or let me put it this way there are certain mous which have been signed between iran and pakistan recently very recently okay اب وہ اگر mature ہو جاتے ہیں تو اس میں میرے خیال میں حالات جو ہے iran کے اور پاکستان کے بہت بہت اچھے ہو جائیں گے صحیح اگر اس کو mature ہونے کی دیرہ لیکن ایک چیز میں بہت بڑی خبر بتا رہا ہوں کہ اس پر جو agreements ہیں وہ sign ہو چکے ہوئے ہیں صحیح اب کچھ mous ہیں کچھ agreements ہیں اور وہ بہت important nature کے ہیں اور وہ ہو چکے ہیں سو اس کے اس کے بعد میرے خیال میں کوئی ابحام باقی نہیں رہنا چاہیے between iran and paakistan relation صحیح اب یہ آگے جو چیلنجز ہے جی سب سے بڑا چیلنج جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ economy کا ہے اور economy جو ہے اس کو ضرور track پہ ڈالنے کے لیے pti ai کے جو دو اجلاس ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اس میں ابھی مطلب ہے ابھی formation of government کے بھی اجلاس چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دیر تک رات کو دو اجلاس چلتے ہیں جس میں economy پہ کیا جناب کس طریقے سے اس کو صحیح track پہ لائے جا سکتا ہے وہ بھی اجلاس چل رہے ہیں اور میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ صرف پاکستان کے اندر economist نہیں باہر سے بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے میری ایک suggestion ہے جو اگر پچھلے کوئی تقریباً دس پندرہ روز سے دے رہا ہوں وہ آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں اور یہ ہمارے معزز میمان جوئے ان کے سامنے بھی رکھتا ہوں میرے دوست ہیں سارے میری suggestion یہ تھی کہ پنہ سے بیس سال کے لیے economic policy بنا دے اور اس میں ہر political party کی representation ہو جن کو بھی economy کا پتہ ہے وہ اپنا ایک ایک بندہ دو دو بندہ دے اور ساتھ economic experts بٹھا دیں ان کو بنا کے دے دیں چاہے جس کی بھی حکومت آئے چاہے وہ نون لیگ کے آئے جس کی بھی حکومت آئے وہ economic policy جو بندہ سال کے لیے بنی ہو اس کو چینج نہ کر سکے کوئی بھی اور نہ وہ بہتا جو ایس 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 ساتھ ہو جائے ساتھ آپ کے 50% مسائل ختم ہو جاتے اس کے ساتھ ہی جو انسٹیٹوشن میں ایس بی آ بھی آتا انکم ٹیکس بھی آتا اگر آپ سیدھا کر دیں تو جو فورن انویس ٹر ہے جو آتا ہے یہاں پہ اور آ کے کام کرتا ہے دو چار سال کے نہیں دیکھتا وہ اگر آپ درست کر دیں جس کا ابھی سوچا جا رہا ہے جو خان صاحب کے اندر جو میٹنگ چل رہی اس کے بارے میں سوچا ضرور جا رہا ہے ان اداروں کو صحیح کر دیں تاکہ ان کو بند کرنا بند کر دیں بلکل بلکل اور خان صاحب نے اس میں بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم جو انسٹیوشنز ہیں ان کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں ہم کچھ پرسنیلیٹی کو جو اس سے پہلے ہوتا رہے وہ نہیں کریں گے دورانج صاحب رانہ صاحب نے جو بات کی کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایکانومی کا ہے وہ جان کمال صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اس کے پورے ٹیم کو اور اگر عمران خان صاحب اس کے ساتھ مل کر کے کام کر رہے ہیں تو دونوں کو مبارک ہو اور بہتر ہے کہ بلکستان پر زیادہ توجہ دیں اور جہاں تک رانہ مبشر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایران اور پاکستان کے بیچ میں ایم اویوز اور کنٹیکٹ سائن ہو چکے ہیں یہی تو نقطہ آغاز ہے کہ آپ ایران کے کرزدار نہیں ہیں اور ایران امریکہ کا کرزدار نہیں ہیں اور آپ امریکہ اور آئی ایم ایف ورڈ بینک کے کرزدار ہیں تو ذرا پولٹیکس کو اس کے کرزے کے حوالے سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس کے آئی ایم ایف اور ورڈ بینک والے ایران کے فینانس منسٹری کے اوپر کسی بلڈنگ میں قبضہ کر کے بیٹھ کر کے آڈٹری کر رہے ہیں اور یہ پاکستان ہے کہ جس کے کمرے کے فینانس وزیر نیچے ہے اور اوپر آڈٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اس کے آئی ایم ایف ورڈ بینک کے وہ پہلے آپ کے فائل کو اوکے کر لیتے تب آپ اپنا پیسہ ریلیز کر لیتے ہیں چیک ہے تو کرزدار ملک میں اور خود مختار ملک میں بہت فرق ہوتا ہے چیک ہے ایران کے ساتھ جو معایدے ہو چکے ہیں یہی سے تو اگلے مہینے کی جنگ کی جو لڑائی کی ابتداء ہے بارڈرز پہ یا سمندر میں اسی کی ابتداء کو تو میں اشارہ کر رہا ہوں آپ کو کیونکہ آگے جا کر کے جس معایدے کو آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں یا سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ آگے شنشاہ ایران کے بیٹے کے ساتھ آپ کو کرنا پڑے گا چلی آگے بڑھتے ہیں کسی اور کوئی سوال ٹھیک ہے اچھا چیلنجز اندرونی چیلنجز کیا ہیں تحریکی انصاف آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایران سے ہٹ کے بھی اگر ہم بات کریں فورن پالیسی پر کیونکہ عبرہ خان صاحب نے جب اس دن خطاب کیا اور فورن فورن پالیسی پر آ کر کے اس نے یوٹن لے لیا تو وہ ایک قویسٹن مارک ہو گیا یوٹن کیسے لی ہے مطلب اس نے جس انداز میں تو یہ اس کے لیے اچھا چیز نہیں نہیں میں تو سوچ رہا تھا کہ وہ اپنے اریجنل گفتگو پر چلا جائے گا لیکن فورن ہی اس نے آ کر کے وہی بابو والی کہانیش آپ سمجھ گئے نا کہ میں وزیراعظم من گئے نا سوال وزیراعظم کی نہیں ہو رہی ہے سوال وزیراعظم سے اترنے کی تیزی میں میں اس کو پھر دیکھ رہا ہوں صحیح جاتے اور آتے وقت تو اس کو تیزی ہو گئی کیونکہ وہ اگر اس پالیسی پر ڈسکس نہ کرتا ٹھیک ہے تو شاید میں کہتا کہ اپنے اریجنل حرکت میں اب باتوں میں جو اس نے بہت پیچھے کزش تک بیس سال سے کیا وہ اسی پر چاہے گا ٹھیک ہے بلکہ اگلا پورشن جو اس کا تقریر کہتا ہے جو فارم پالیسی پر تھا وہ اس کا اپنا لکھا ہوا نہیں تھا ٹھیک ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طریقے سے ورڈ کپ وہ انہوں نے جیتا تو یہی پوزیشن اس وقت بھی ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ سیلیکشن آف ٹیم میں جس طریقے سے شیخ رشید صاحب بھی کچھ مانگ رہے ہیں اسی طریقے سے شاہود گریشی بھی کچھ تغدو میں لگے ہوئے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آپس میں ہی لگے رہیں گے اور جس سے تحریک انصاف کو بھی نقصار ہو سکتا ہے نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ تو خبریں ہی ہیں میڈیا کے حوالے سے ہی آتی کل بھی کیریت چلا رہا تھا پھر ہم نے دیکھیں فیصلہ تو پائرل کور گروپ بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم میں کیوں پارٹ ہوں اس کا بیٹھے رہے کوئی ڈسکشن ہوئی ہے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ جی ہم کوئی آزاد کھڑے ہو گئے ہیں یا ہم نے ہم نے کوئی گروپ بنا لیا یہ بلکل وہ خبریں چل نہیں پھر اس کے بعد وہ خود ہی آگے خٹک صاحب نے کہا جو فیصلہ ہوگا چیئرمن کا ہوگا ہر جگہ پہ یہی بات ہے فائنلی فیصلہ جو ڈسکشن کے بعد کرنا ہے وہ تو چیئرمن صاحب نے کرنا ہے اس پہ سب متفق ہیں دیکھیں یہ پارٹی کے اندر ہوتا ہے پارٹی کے اندر ہر بندے کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی ایفرٹ کرے کہ جی میں بننا چاہتا ہوں خواہشات بھی ہوتی ہیں وہ سمجھتا ہے کہ میں بہتر کر سکتا ہوں وہ کہتا ہے جی مجھے آپ میں چوئیس ہوں میں بھی چوئیس ہوں دو چار چوئیسز ہوتی ہیں یہ تو نہیں ہوتا سٹریٹ اوئے کوئی ڈکٹیر تو اگر آپ پوچھیں ایک آمر کیلی صاحب جائر ہے آپ تیری اتنے عرصے سے پارٹی کے ساتھ ہیں آپ کی بھی کوئی ایکسپرٹیز ہوگی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ میں اس سے وزارت پہ یہ ایریا میرا سٹرانگ ہے میں اس کو اچھے طریقے سے پاکستان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں دیکھیں یہ ایکچولی جو منسٹرشپ ہوتی ہے نا یہ ایریا سٹرانگ ہونے کی بات نہیں ویسے تو میں لاک ہی ہے مثال لے رہا ہوں ٹھیک ہے بیزار لائر ہوں لیکن یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے آپ کی انٹینشن کیا آپ کیسے چیزوں کو مینجر اچھے ہیں آپ مینجر کرتے ہیں سسٹمز تو اویلیبل ہوتے ہیں آپ نے نیک نیتی کے ساتھ کام کرنا ہے پرائمیسٹر ہر میک میں وہ تو نہیں ہوتا ایکسپرٹ تو نہیں ہوتا یہ انٹینشن ہوتی اور آپ کی کریڈبلٹی ہوتی ہے پاکستان میں جو لوگ ہیں اتنے کریڈبل نہیں تھے کوئی مانے نہ مانے اور میں بھائی نے یہ کہا کہ یوٹن پتہ نہیں اب یوٹن ان کے ذہن میں کیسے ہوتا ہے یوٹن یوٹن لے لیا پولیسی پہ بلدہ انڈیا سے اب یہ کہیں ہم لڑائی کا نکل تیار ہو گیا جہاز بھیج دیں وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا کہ وہ نے کہا کشمیر کوئر ایشو ہے اور انڈیا سے ہم کرنا چاہتے ہیں ٹریڈ لیکن کشمیر کا ذکر کیا انہوں نے صحیح اور ظاہر ہے وہ چلنا کوئی بھی فورن پولیسی پہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم جہاز آج جو رات کو بجواہ دیں گے آپ سے لڑائی کریں گے اور یہ یوٹن کو مجھے نہیں سمجھا دی یوٹن اس میں کونسی یوٹن آگیا بج میں اچھا کیونکہ راونٹ میں سرگو درویجن کو آپ دیکھتے رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے عوام نے کیوں دیکھیں ایکسپیکٹیشن یہ ہے مجھے کل بھی وہ بھائی صاحب نون لیگ والے فرما رہے تھے کہ جی آپ نے ایسا کیا کر دیا میں کہا جی ایسا ہم نے نہیں کیا ایسا آپ نے کیا ہے کہ جہاں پہ اس پتالوں میں چار تر بندے بیڈ پہ لیٹے ہوں جہاں پانی نہ ملتا ہو جہاں پہ گھر نہ ہو جہاں پہ لوگوں کے پاس ہسپیٹل نہ ہو جہاں پہ لوگوں کے پاس سکولز نہ ہو کالجز نہ ہو لوگوں کے پاس نوکریہ نہ ہو میں کہتا ہوں کوئی ایک مجھے یہ گورنمنٹ جو گزریں آج تک ماشاءاللہ ایک چیز بتائیں جس پہ انہوں نے کنٹرول کیا ہو پاکستان میں نہ بجلی نہ پانی نہ کچھ ایک سبجیک مہرانوں کے ایک پتائیں کہ جی ہم نے یہ چیز ہم نے بہتر کر دیا انفرشنٹلی پجاب میں رییکشن ہے اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کے ساتھ جاتی بھی کریں ظلم بھی کریں اس کے بعد ہمیں ووٹ بھی پڑے پرابلم یہ ہے آپ کو بہ خوبی جانتے ہیں پٹوار کلچر کا خاتمہ تھانہ کلچر یہ جو پیپول اٹسائز کرنا پولیس کو اور جس ذکر سے خادمہ آلہ نے دس کدشتہ سال بیروکریسی اور یہ ان کو لوگوں کی ان چیزوں کو بڑا مضبوطی سے انہوں نے ان کے لگائے ہوئے پودے ہیں دس سال ہو گئے ہیں یہ کوئی بات نہیں ہے یہ بالکل تب تک ہوتا ہے یہ جب آپ منیجز کر رہے ہوتے ہیں آپ کنٹرول میں ہوتے ہیں یہ ان کو جو خوف ہے نا مجھے یہ ہے میاں صاحب آئے تو کیا ہوا میاں صاحب جیل میں پڑھیں کیا ہو گیا وہ ائرپورٹ تک بھائی صاحب نہیں پہنچ سکے میاں صاحب کا ابھی جو آسپیٹل سے مملب ہے جو ابھی وہ جیل میں تھے کون نکلا ہے پچھلی صاحبہ جہاز پہ جب پہنچیں تب کون آیا ہے یہ سب باتیں ہیں جب آپ نے لوگوں کے لیے ڈلیوری نہیں کیا تو آپ اردوگان بننے کی کوشش تو نہ کریں نا آپ نے کچھ کیا کچھ نہیں آپ نے جب کچھ کیا نہیں تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی نکلیں گے وہ کہہ رہے ہی ہمارے سارے لیٹران آپ نے اندر ڈال دی ہیں مریوں کو اندر کون سے لیٹر ہیں دو درجم حدیق رباسی صاحب کو کامرل اسلام کو آدھے لیٹر کون سے کسی کو بھی نہیں ڈالا ہاں یہ کہیں کہ آدھے لیٹر باہر پڑھے ہیں کوئی اسپطالوں میں پڑھا ہوئے فور ملدہ بے ویسی پڑھے ہوئے ہیں اسپطال کاش انہوں نے ادھر اچھے بنائے ہوتے ہیں دیکھیں بہت سیدھا ریاکشن ہے لوگوں کو آپ نے مار دیا ہے لیٹرلی پنجاب کے اندر میرا یہ کنٹرونمنٹ کہہ دیا ہے خدا گواہ ہے وہاں پانی نہیں ہے لوگوں کے قبرستان نہیں ہے وہاں پہ ڈسپنسٹیاں بند پڑھیں نہیں ہے اور وہاں پہ برا حال ہے ان کے یہ اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جی ہمیں ہیں وہ ووٹ کوئی تو بھی ووٹر مر رہا ہے تو ووٹ مجھے سمجھ نہیں آتی ان کے لئے کوئی ہوائی ہمیں بنانی پڑیں گی چیزیں کہ اگر یہ جوڈیسری فیصلہ کرے وہ ان کو نہیں قبول نیب کا کوئی فیصلہ وہ ان کو نہیں قبول الیکشن کمیشن وہ کرا ہے مجھے بتائیں کہ ان کے لئے کون سا دنیا کا سسٹم لے کے آئیں جو یہ ایکسپٹ کریں گے اب آپ نے جو اربوں روپے کے جو گپلے کیے تین سو تین ہزار تین سو تین ہزار ارب کے تو بھائی اس کو جواب دیں آپ آپ کے لئے کوئی سپیشل کورٹ بنے گی یہی کورٹس ہوں گی یہی چیزیں ہوں گی آپ نے بھی آخر لوگوں کو ان کورٹس میں کیجئے آپ اتنے صاف اور پاگ ہیں کہ آپ نے زندگی میں کوئی جرم ہی نہیں کیا ہوا ظاہرہ آپ نے کیا ہم بھکتے ہیں اور دوسرا منارخان صاحب کا کہنا ہے کہ میں پی ایم ہاؤس میں نہیں جاؤں گا جو گورنر ہاؤسیز ہیں ان کو میں اس میں کیا بھائی کیا آپ سمجھتے ہیں یہ سیمبل نہیں ہوتا یہ یعنی اس کیوں نہ ہوتا دیکھیں ہر چیز سمبالک ہوتی ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں دیکھیں ہوتی سمبالک ہے کہ آپ لوگوں کے یہ فیلنگ دیں کہ جو آپ کے یہ ہمارے یہ ہاؤس کو کیا بنائیں گے گورنر ہاؤس کو ریسر سینٹر بن سکتے ہیں یا آپ کے جو ایڈوکیشنل ریسر سینٹر ہے بڑی کوئی یونیورسٹی ٹائپ چیز بن سکتی ہے یا آپ ایسی جو پبلک جیوز کے لیے ہو کچھ بھی ایسی چیز جو پبلک جیوز کے لیے ہو اور پرائیم میسٹر ہاؤس جو ہے وہ بے شک وہ اتنا بڑا نہیں ہوگا لیکن آپ سمبالک بھی ہوتے ہیں آپ لوگوں کو یہ میسج دیتے ہیں کہ آپ رہ سکتے ہیں چھوٹے گروں میں کوئی تنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ریلوے کی جگہ پہ آپ کا ایک ایک بائیس اٹھارہ گریڈ گرف سے پچاس پچاس کنال میں رہ 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 کمیشنر راوز دیکھیں سو سو کنال بے کمیشنر راوز ہیں اور لوگوں کے پاس نہ یہاں پر کوئی یونیورسٹیاں بنی ہوئے ہیں اور جب بنی ہوئے تھے آپ نے دیکھا پرنٹنگ میں جو چیف دستر صاحب گئے تھے وہ میرے گھر کے پاس ہے وہ پہ پہ دس سال سے واسپیڈل کا اربون پہ لگا ہوئے ہے میرے خلصے یہی بجا ہے کہ عوام بھی تبدیل ریاکٹر صاحب آپ نے دیکھا کہ عوام نے ووٹ کیوں جو اس طرح کے ادارے ہیں بڑے پاکستان کے لئے آپ کیا سمجھتے ہیں اور رسا کشیر صاحب بھی کچھ مانگ رہے ہیں شاہد قریشی بھی کچھ چاہ رہے ہیں علیم خان صاحب بھی کچھ چاہ رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ سیلیکشن اف ٹیم یہ بڑی اہم ہوگی عمران خان کے لئے اور یہ ادارے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کے لئے ریوی جنریٹ کریں بجائے اس کے خسارہ چل رہے ہیں دیکھیں پہلے میں آپ کے آخری سوال کی طرف آجا سوال جہاں تک ہو رہی ہے سیلیکشن جہاں ٹیم بنانے کی بات ہو رہی ہے ٹیم جو ہے آپ دیکھیں گے یہاں پہ ایک نیا کانسپ ہوگا جو پی ٹی آئی بنا رہی ہے اور وہ یہ ہے جو ٹیم بنے گی وہ ٹیم جو بھی منسٹر بنے گے چیف منسٹر بنے گا فیڈل منسٹر بنے گے وہ پرفارمنس کی بیس پہ رہیں ٹھیک ہے اور یہ نہیں ہوگا کہ وہ آخری وقت تک چلتے رہیں گے ایک پوری پرفارمنس کا بیس ہوگا اگر وہ پرفارم کریں گے تو دی گو سٹک راؤنڈ اگر وہ نہیں پرفارم کریں گے تو دوسری ٹیم آ جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو ریپلیس کر دے گی جہاں تک انسٹیٹیوشنز کا مسئلہ ہے دیکھیں ٹین ڈاؤننگ سٹیٹ بھی تو ہے ٹین ڈاؤننگ سٹیٹ کتنی جگہ پہ ہے چھوٹ دنیا کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں اور اس میں کھیانی صاحب ہے کیا کیا ہمارے 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 کرنے دے نہیں سکرے کر لوگ کا کہ افصال پر 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 رہتے ہیں اور بروکریسی کے لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں سو ہمارے جو پر 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 سو چھوٹ سو سو چھوٹ اور ٹھیک ہے اگر آپ اس کو ایک نیا طریقہ ہوگا اور کسنے ادارے ہیں جو اداروں کی بات آپ کر رہے ہیں اداروں کو سروائی کرانے کے لیے ہو سکتا آپ کے پاس آکسپرٹ سے بھی لوگ آجائے ہو سکتا آپ پاکستان کے اندر لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائے ہو سکتا آپ پاس پاکستانی جو وہاں پہ بیٹھا ہو ایمائی ٹیم میں ملے گی جو بھی ان کو ہیٹ کریں کے آکے ٹھیک ہے بیٹھ پاکستانی مل جائے پاکستانی مراد کہیں اسی ارگنائزیشن میں اسی اطارے میں پاکستانی بیٹھ پاکستانی بیٹھ پاکستانی بیٹھ ٹھیک ہے رہنہ صاحب آج بتائیں لیکن کے پاکستانی پاکستانی بڑے ڈیڈکیٹڈ ہے پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں یہی فارمولا آپ چاہ رہے ہیں ہم چاہ نہیں بلکہ ہم نے کے پی اندر ہمارے پاس ایکسپرٹ آئے پاکستانی جو وہاں پہ بڑے اپنے فیلڈ میں ٹاپ کے لوگ تھے انہوں نے آکے فری کام کیا سکولز میں کام کروایا پاکستانی جو بہر بیٹھا ہے بڑا آپ کا ڈیڈکیٹڈ آگمی ہے لیکن وہ فری اس صورت میں کرے گا آیت درانی صاحب جب اس کے پاس کچھ ہو گا لیکن اگر وہ کسی اور حوالے سے آئے گا تو نقصان بھی جیسکتا درانی صاحب یہ بھی وقت پیپس پارٹی کے ساتھ بار میں اتحاد ہو سکتا دیکھیں زد برہ زد کی سیاست تو آگے نہیں چلے گی نا اور نہیں چلنی بھی چاہیے اگر یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ عمرال خان صاحب کی پارٹی باقی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اپنا رشتہ کس طر رکھے گا ساتھ جیسی آج کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی کل تک لئے اجاز دیجئے اپنا اپنے مرکہ ہیار رکھئے اللہ نگے بان رکھے